ہلو فرینڈز آج آپ کا فیکٹ بھائی کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے آیا ہے جن سے لڑنا تو دور اس بارے میں سوچ کر ہی تمہاری سٹی بٹی کون ہو جائے گی ہاں بھائی لوگ اب جب بڑی بڑی سیلیبرٹیز کی بات کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی سیکیورٹی میں ایرے گرے باڈی گارڈز تو ہوں گے نہیں اب یہ کچھ باڈی گارڈز واقعیوں کی طرح عام نہیں بہت ہی زیادہ ہٹکے ہیں اب سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرہ کو کون نہیں جانتا وہ تو خود ہی ایک سیلیبرٹی بن گئے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے ایڈلے اور لیڈی گاگا کے باڈی گارڈز میں ایسی کیا خوبی ہے کہ وہ ان سیلیبرٹیز سٹار سے بھی زیادہ لائم لائٹز لے جاتے ہیں ارے بھائی پرسنیلیٹی تو ایک باڈی گارڈ کی ہونی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ فرتی اور چلاکی بھی ہو تو سونے پہ سواگا اور اسی کارن شاہد اکشے گمار نے ایسا دھانسو باڈی گارڈ چنائے جس کی بودھی اچھے چھتر رامہ لنگوں کے چھکے چھوڑا دے گی اب بھائی جب ارپتی انسان کو اپنی سرکشہ کرنی ہو تو انہیں ایسے تگلے اور ہٹے گٹے باڈی گارڈز کا تو سارا لینا ہی پڑے گا پر کیا تمہیں لگتا ہے ایک باکسر اپنے لیے باڈی گارڈ رکھے گا اور اگر ہاں تو وہ اس میں ایسی کیا خوبی دیکھے گا جو سب سے الگ ہو شاید یہی جواب تو ہمیں فلائیڈ ہی دے سکتے ہیں اور ایسے ہی کچھ باڈی گارڈز کی خاصیت کو درشانے آ گیا ہے آپ کا بھائی آج کا ہمارا یہ ویڈیو لے کا جس کا نام ہے نمبر وان سلمان شیرہ ہاں بھائی شروعات کرتے ہیں شیرہ جی سے جو پچھلے پندرہ سال سے ہمارے بھائی جان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کی پرسنیلٹی اور بیہویئر کے کارن اور بھائی کے جادو کی وجہ سے شیرہ خود ایک سیلیبیٹی بن گئے ہیں اب بھائی شیرہ کا اصلی نام گرمی سنگھ جولی ہے اور بچپن سے انہیں باڈی بلڈنگ کا شوق تھا ان کی بڑی بڑی آنکھیں بھاری بھرکم شریر اور چھے فوٹ کی ہائٹ والے شیرہ سے شاہی دی کوئی پنگا لینے کے بارے میں سوچے گا ساتھی سلو بھائی اور شیرہ کی بانڈنگ ایک پریوار کی طرح ہے اور سلمان نے اپنی بڈی گارڈ فلم بھی شیرہ کو ڈیڈیگیٹ کی تھی صرف اتنا ہی نہیں جتنا سلمان بھائی انہیں مانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عزت شیرہ ان کی کرتے ہیں اور ایک انٹرویو کو دوران سلمان نے کہا تھا کہ میں شیرہ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پہ شیرہ نے کہا تھا میں اپنے مالک کو اپنے مرتے دم تک سرکشہ دیتے رہوں گا اور سلمان کا کہنا ہے کہ شیرہ کو ان کے ایسے ایسے راز بتائیں جو اگر کبھی شیرہ اسے سب کے سامنے بول دے تو سلمان کی لائف تہزنیز ہو جائے گی سلمان خان کے علاوہ شیرہ ہالی وڈ کے بھی کچھ ستاروں کو بھی سرکشہ دیتے ہوئے کچھ کانسٹ میں نظر آئے ہیں جیسے کی سنگنگ کے بادشاہ مائیکل جیکسن یا لڑکیوں کے دلوں پر راج کرنے والے جسٹن بیبر نمبر ٹو کینڈریک لامر ہوتر کینڈریک لامر کے باڈی گارڈ کار ریل نام کم اور اس کا نکنیم ہوتر زیادہ فیمس ہے اور یہ نام اسے باقی کسی نے نہیں بلکہ کنڈریک کے فینس نے ہی دیا ہے کیوں آرے بھائی ان کو ایک بار دیکھتو لو وہ بچپن میں ہم سب کی ممی کہتی تھے نا جلدی سے سو جا ورنہ بہت بڑا داناو آ جائے گا کہیں وہ یہی تو نہیں لیکن یار کچھ بھی بولو کنڈریک اور ہوتر کی جوڑی ایک دم جیسے گروہ اور بھولے دنسل کنڈریک ان کے باڈی گارڈ کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح دکھائی دیتے ہیں نہیں مانتے ہو تو دیکھ لو خود ہی اور گارڈ کی ہائٹ اور باڈی کو دیکھ کر شاید ہی کوئی کنڈریک کی پکچر لینا چاہے گا اسی وجہ سے کنڈریک زیادہ تر فوٹوگرافرز کو اوائیڈ کرتے ہیں ہاں بھائی یہ پورے ساتھ وید کا ہے جو کی کنڈریک کی ہائٹ سے دھگنا ہے اور اس کے ڈولے شولے دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے اسے اپنے سائز کے کپڑے الگ سے بنوانے پڑتے ہوں گے اور ان کی اسی تگڑی باڈی کی وجہ سے کوئی کنڈریک کے پاس پٹکنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوگا اب بھائی جو سلمان بھائی جیسے سخت لونڈے کو بھی باولا بنا دے تو سوچو بھاگی گلی چھاپ آشکوں کا کیا حال ہوتا ہوگا پر اس سانگ کے بعد تو ان کے دیوانوں نے تو ان کی بات کو دل پر ہی لے لیا اور پہنچ گئے ٹچ کرنے اور یہ بھاگیں اپنے سلمان بھائی کے پاس کرتے ہوئے زرہ زرہ سیو می سیو می سیو می پر ہمارے بھائی بولے اور بھائی کی اسی بات کو دل پر رکھ کر ہی شاید انہوں نے دیپک سنگھ کو رکھ لیا ایز ہر باڈی گارڈ پر کٹرینا کا یہ باڈی گارڈ بی ٹاؤن کا سب سے ہینڈسوم باڈی گارڈز میں سے ایک ہے جن کو کٹرینا سال کے ایک کروڑ روپے دیتی ہیں دیپک کٹرینا کے پہلے ہمارے بولی وڈ کے کنگ خان کو بھی سرف کر چکے ہیں اور ان کی اسی پرسنیلٹی اور کام کی وجہ سے کئیوں کو پروٹیک کر چکے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارے سلمان بھائی کتنے دلدار ہیں وہ تو پتہ ہی ہوگا اسی لیے کبھی کبر کٹرینا کی ہوت باڈی کو گارڈ کرنے بھائی خود اپنے کچھ باڈی گارڈز کو بھی بیج دیتے ہیں ہاں میرے دوست میں وہی فلائیڈ میں ویدر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے رنگ میں اچھے اچھوں کی بینڈ بجا رکھی ہے اور اپوننٹ ان کے نام سے تھر تھر کامپتے ہیں جی ہاں یہ ورلڈز ہائیس پیت باکسر کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریگلر زندگی میں بھی ہاتھوں میں گلپ سپین کا ڈشوم ڈشوم کرتے ہیں تو جب وہ رنگ کے باہر ہوں تو ان کی سرکشہ کا جمعہ وہ باڈی گارڈ گریگ لروزا پر چھوڑ دیتے ہیں فلائیڈ ان کے باقی ہٹے کٹے باڈی گارڈ سے بھی زیادہ گریج پر بھروسہ رکھتے ہیں گریج بھلے ہی دکھنے میں باقی باڈی گارڈ سے چھوٹے دیکھیں مگر سب سے تیز اور فورتیلے وہی ہیں اور اتنا ہی نہیں رنگ میں کئیوں کو مار گرانے کی وجہ سے فلائیڈ کے دشمنوں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے انہیں دو سے بھی زیادہ باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان گارڈ کی کائیہ اتنی وشال ہے کہ اگر ان کے پیچھے اگر فلائیڈ چھپ جائے تو لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور ان کے اسی باری برکم شریر کی وجہ سے کوئی فلائیڈ کے ارد گرد آنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا اور اگر آ بھی جائے تو اس کا کچی عمر بنانے کی ذمہ داری پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیلبرٹی کو صرف اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے باڈی گارڈ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سرفرے فینز بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جن سے بچانے کے لیے باڈی گارڈ کو ایکچولی پے کیا جاتا ہے پر اس کا سولوشن بھی ہمارے ڈریک بھائی نے ڈھونڈ نکال آئے انہوں نے ٹریویس یعنی باکہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے دیکھو یہ ہے بھکا نہیں نہیں تو نہیں تو پہلے ٹھیک سے کھڑے تو ہو جا میں اس کی بات کر رہا ہوں ارے کیا ہوا کنفوزی آگئے کیا یہ کینیوز کے سیج بھائی جیسے دکھنے والا بھکا اصل میں بہت ہی خونخار انسان ہے کیوں بھائی لگتا ہے نا کسی ایکشن فلم کا ویلن جیسا اور تو اور جیسے یہ دکھتا ہے اس کی حرکتیں بھی کچھ حیوانوں جیسی ہی ہیں دراصل بھکا پر بہت ہی کیسز درج ہوئے ہیں اور اس کا ایک اچھا خاصا تکڑا کریمنل ریکارڈ بھی ہے پر اسی کے ساتھ یہ ڈریک کا سب سے قریبی دوست بھی بن گیا ہے جو کسی بھی مصیبت کو ڈریک تک پہنچنے ہی نہیں دے گا نمبر سیکس اکشے کمار شریعہ ستھے لے آپ جو خود سٹنڈز کے بادشاہ ہوں اور جو اچھے اچھے ویلنز اور خطروں کو مات دے دیتے ہیں تو انہیں ایک ہٹے گھٹے باڈی گارڈ کی کیا ضرورت شاید اسی لئے اکشے نے اپنے باڈی گارڈ میں کچھ ہٹ کے خوبیاں چاہیی پر مسٹر کھلاڑی سے زیادہ تیز ایک انسان ہے ان کے باڈی گارڈ شریعہ ستھے لے یعنی شریعہ اب اکشے جی نے تو فل پیسے بچائے ہیں انہوں نے تو ایک باڈی گارڈ کم پرسنل اسسٹینٹ کم ہیومن ڈائری تینوں ایک ساتھ ہی اپنے پاس رکھ لیا ہے ہاں میرے بھائی شریعہ کی بدھی کے چرچے پورے بولی وڈ انڈسٹری میں چھائے ہوئے ہیں دراصل شریعہ اکشے اور اس کی فیملی سبھی کو بہت سالوں سے سرکشہ دیتے آ رہے ہیں شریعہ کی میمری اتنی تیز ہے کہ پورے دن میں اکشے کتنے جنوں کو ملے اور وہ کون کون تھا ان سب چیزوں کو ویداؤڈ نوٹ ڈاؤن کیے یاد کر لیتے ہیں میرے بھائی ان کی باڈی پر مت جانا دیکھنے میں بھلے ہی وہ ہٹے کٹے دیکھیں مگر وہ خود اکشے سے بھی زیادہ فلیکسبل ہیں اور یہ بات خود اکشے بھی مانتے ہیں نمبر سیفن سنوب ڈاؤگ اگر کسی سنگر جس کے باقی سیلوڈیز سے زیادہ فینس ہوں اور ساتھ ہی اتنے ہی زیادہ دشمن ہوں تو ان کو گولیوں سے چلنی چلنی تک کرنے سے پہلے دو بار نہ سوچیں تو وہ ہے یہ مہاشا ہے مسٹر سنوب ڈاؤگ ہاں بھائی لوگ یہ بہت ہی جانا مانا ریپر ہے اس کی مہینے بھر کی کمائی اربوں میں ہوتی ہے اور اس کی اسی کامیابی کے چلتے اس نے کئی دشمن بھی بنایا جنہوں نے اسے مارنے تک کی قصر نہیں چھوڑی ان فیکٹ ایک بار ہوا یہ کہ فلویڈ جب ایک کنسٹ سے گھر جا رہے تھے وہ بھی پانچ گارڈیاں بھر کے باڈی گارڈز کی سیفٹی کے ساتھ تب بھی ان پر ایک جان لیوہ حملہ ہوا جس میں انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کھو دیا اور ان کے بارڈی گارڈز کو گولی لگی اور اس حاستے کے بعد تو ان کی سیکیورٹی انہوں نے اور بھی زیادہ ٹائٹ کر دی اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے ایک ریسلر کو بھی رکھ لیا ان کا بارڈی گارڈ ٹائرز جنہیں آپ ڈوڈوڈو ای میں ریسلر کے طور پر بھی دیکھ چکے ہوں گے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے انہیں مصیبت سے بچانے کے لیے اور صرف دشمنوں سے ہی نہیں ان کے دیوانے فین سے بھی یہ بڑھ جاتے ہیں وہ بھی آن سٹیج اور اگر اسٹیج پر یہ حال ہے تو سوچو باہر کی دنیا میں ان سے پنگا بھلا کون لینا چاہے گا نمبر ایٹ پیٹر وینڈر وینڈ ارے ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کونسا نیا ہیرو آیا ہے مارکٹ میں اوہ یہ تو لیڈی گاگا اور ایڈلے کا باڈی گارڈ پیٹر ہے ہاں بھائی یہ وہی ہے جس کی چرچہ پورے ہالی ووڈ انڈسٹری میں چھائی ہوئی ہے ان کی پرسنیلیٹی کو دیکھ کر لڑکیاں تو ان پہ فیدہ آئیں دراصل پیٹر ایک بہت ہی اول درجے کے پولیس آفیسر رہ چکے ہیں اور ساتھ ہی 2005 میں باڈی بیلڈنگ کی پرتیوگیتہ میں مسٹر یورپ بھی رہ چکے ہیں پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کام کرتے رہنے کی قسم کھالی اور بن گئے ان ستاروں کے باڈی گارڈ اور وائی جتنی فیم انہیں ملتی ہے اتنی فیم کے لیے ایڈلے اور لیڈی گاگا کو اپنا ایک ایلبم ریلیز کرنا پڑتا ہے آفٹر آل اس کی پرسنیلیٹی دیکھو پر اتنا ہی نہیں پیٹر کے انسٹیگرام آئی ڈی اگر آپ دیکھ لو تو آپ کو صاف دیکھ جائے گا کہ انہیں فوٹوز کا کتنا شوق ہے اور ساتھ ہی وہ ان ستاروں کے ساتھ ان کی پرسنیلیٹی کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں سو فرینڈز آج کا ہماری یہ ویڈیو بس یہیں ختم ہوتا ہے اب آپ ڈیسائیڈ کر لو اور ہمیں کمنٹ میں بتانا اگر آپ ایک بڑے سیلیبٹی بن جاؤ تو آپ ان میں سے کون سی خوبیوں والا باڈی گارڈ رکھو گے تیز دماغ بھلا یا ہٹا کٹا ان سارے باڈی گارڈز کے دات دینے کے لیے ایک لائک تو ٹھوکی دو اور آپ کے بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دباؤ مجھے سیدھا سلو بھائی کو کال کرنا پڑے گا باقی آپ لوگ تو سمجھتا رہے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ Till then, take care and jahind